بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے گھر کے باہر پردہ کرنا ضروری ہے ایسے ہی بعض صورتوں میں گھر کے اندر پردہ کرنا بھی ضروری جیسے یہ ضروری ہے کہ مرد عورتوں کو نہ دیکھیں ایسے ہی یہ بھی ضروری ہے کہ عورتیں بھی مردوں کو نہ دیکھیں یہ بھی کسی نامحرم پر نظر نہ ڈالیں یہ نہ کسی نامحرم کے سامنے آئیں نہ خود یہ کسی نامحرم کو دیکھیں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوب رضی اللہ عنہ نابینا ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا رہے ہیں حضرت امی سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما آپ علیہ السلام کے پاس تشریف فرما ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان دونوں ازواج متخرات کو وہاں سے ہٹ جانے کا اندر جانے کا حکم دیا انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول یہ تو نابینا ہیں یہ بھلا ہمیں کیسے دیکھ سکیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم دونوں تو نابینا نہیں تم دونوں تو اندی نہیں تمہاری نظر تو ان کے اوپر پڑ سکتی یہ جو روایت ہے یہ روایت بالکل کلیر ہے اور صاف صاف یہ بتاتی ہے کہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے عورتوں کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ مردوں کے اوپر نگاہ نہ ڈالیں مردوں کو نہ دیکھیں اپنے آپ کو مردوں کی نگاہوں سے بچائیں اور اپنی نگاہوں کو مردوں سے بچائیں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے پردے کی بات آتی ہے تو یہاں خاص صور سے یہ چیز سمجھنی ہے کہ محرم رشتہ دار کون ہیں نامحرم رشتہ دار کون ہیں اور ایسے ہی دوسری بات کن لوگوں سے کتنا پردہ کرنا ضرور ہے ہمارے پاس یہ جو سمجھ لیا گیا ہے کہ صرف برقہ پہن لینا پردہ یہ بالکل غلط بات ہے پردے کے اندر بڑی تفصیلی ہدایتیں ہیں اور پردے کے احکامات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ محرم کون ہے نامحرم کون ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ محرم کون ہے نامحرم کون ہے اور کن سے کتنا پردہ کرنا تو جو محرم رشتہ دار ہیں ان میں نمبر آتا ہے سب سے پہلے باپ کا بھائی کا بیٹے کا ایسے ہی چچا کا مامو کا اور پھر جو سسر گئے وہ بھی محرم میں داخل گئے داماج جو گئے وہ بھی محرم میں داخل گئے ایسے ہی پوتا داخل گئے نواسہ داخل گئے اور بھتیجہ بھانجہ یہ سارے رشتہ دار محرم میں داخل ہیں ان کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں وہ نامحرم ہیں جیسے ہمارے پاس عموماً جو کزن پردرس ہوتے ہیں ان سے کوئی پردہ نہیں ہوتا حالانکہ یہ بھی نامحرم ہیں یہ بھی اجنبی ہیں ان سے پردہ کرنا بھی ضروری تو جو نامحرم رشتہ دار ہیں وہ ہیں خالہزاد بھائی یعنی خالہ کے بیٹے مامو کے بیٹے چچا کے بیٹے پھوپی کے بیٹے ایسے ہی دیور بھی نامحرم گئے جیڈ بھی نامحرم گئے بہنوئی بھی نامحرم گئے اور نندوئی بھی نامحرم گئے خالب نامحرم گئے پھوپا نامحرم گئے اور شوہر کی طرف سے جو مرد رشتہ دار ہیں جیسے شوہر کا چچا گئے شوہر کا مامو شوہر کا خالو شوہر کا پھوپا شوہر کا بھتیجہ شوہر کا بھانجا شوہر کی طرف سے جو مرد رشتہ دار ہیں یہ بھی نامحرموں کی فہرستہ میں آتے ہیں تو ایک طرف محرم ہے دوسری طرف نامحرم ہے سب سے پہلے یہ جاننا ضرور پھر پردہ کن سے کتنا کرنا ہے یہ جاننا ضروری ہے اس کے چار درجے ہو سکتے ہیں چار احکامات ہو سکتے ہیں پہلا حکم ہے شوہر کے بارے میں عورت کا شوہر سے کوئی پردہ نہیں ہے کسی عوض کو چھپانا ضروری نہیں ہے عورت کا شوہر سے کوئی پردہ مرد اور عورت کے درمیان شوہر بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں یہ پہلا درجہ پہلا حکم دوسرا درجہ ہے محرم رشتہ داروں سے پردہ محرم رشتہ داروں سے کتنی چیزوں کو چھپانا ہے محرم رشتہ داروں کے سامنے آپ چہرہ کھول سکتی ہیں محرم رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ کھولے جا سکتے ہیں یہ بازو جو ہیں بازو کھولے جا سکتے ہیں اور ایسے ہی محرم رشتہ داروں کے سامنے پیر کھولے جا سکتے ہیں پنڈلیوں تک کھولے جا سکتے ہیں محرم رشتہ داروں کے سامنے بال کھولے جا سکتے ہیں اور ضرورت کی وجہ سے پیٹ کا جو پچھلا حصہ گئے یہ بھی محرم رشتہ داروں کے سامنے کھولا جا سکتا ہے ایسے ہی اگر کوئی بہت زیادہ ضروری کام ہو جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس آپ چلی جاتی ہیں تو نامحرم ہے وہ ڈاکٹر لیکن ضرورت ہے تو اس کے سامنے بھی چہرہ کھولنے کی اجازت دی گئی تو محرم رشتہ داروں سے ان چیزوں کے علاوہ چہرہ گئے، غات گئے، پنڈلی گئے، پاؤں گئے، بال گئے باقی ساری چیزوں کو چھپانا ضروری یہ دوسرا حکم اور تیسرا حکم تیسرا درجہ ہے وہ نامحرم رشتہ دار یا وہ اجنبی جن سے ملاقات نہیں ہوتی جو آتے جاتے نہیں ہیں وہ نامحرم رشتہ دار جو ایک فیملی میں نہیں رہتے ایک گھر میں نہیں رہتے جن سے آمنہ سامنا نہیں ہوتا ہے تو ایسے نامحرم رشتہ داروں سے اور اس کے علاوہ باقی تمام اجنبی مردوں سے چہرے کا پردہ کرنا بھی ضروری ہے چہرے کا پردہ کرنا بھی ضروری ہے چہرہ چھپانا ان کے سامنے جتنے نامحرم رشتہ دار ہیں جن کا زیادہ آنا جانا نہیں ہے جو جوائنٹ فیملی میں نہیں رہتے اور اس کے علاوہ باقی تمام مردوں سے تمام اجنبی لوگوں سے آپ کو چہرہ بھی چھپانا پڑے گا یہ شریعت کا حکم یہ تیسرا جردہ اور جو چوتھا درجہ گئے چوتھا حکم ہے وہ نامہرم رشتہ دار جن کا گھر میں آنا جانا لگا ہوا جیسے جوائنٹ فیملی ہے ایک فیملی ایسی ہے جس میں نامہرم رشتہ دار بھی رہتے ہیں تو ایسے رشتہ داروں کے سامنے چہرہ اس وقت کھولنے کی اجازت ہے جب کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو اگر کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ ہو یعنی بے حیائی ہو سکتی ہو یا پھر دونوں کا آپس میں چہرہ دیکھ لینے کی وجہ سے کوئی غلط تعلق ہو سکتا ہو گناہ ہو سکتا ہو فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر ایسے نامہرم رشتہ داروں کے سامنے بھی چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں یعنی جو نامہرم گھروں میں آتے جاتے ہوں جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوں ایسے نامہرموں کے سامنے ایسے غیر مہرم رشتہ داروں کے سامنے ضرورت کی وجہ سے فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو چہرہ اور ہاتھ کھولنے کی اجازت ہے اور اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر ان کے سامنے بھی چہرہ نہیں کھولا جا سکتا تو یہ چار درجے ہیں ان چار درجوں کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے شوہر کے بارے میں کیا حکم ہے ایسے ہی مہرم رشتہ داروں کے بارے میں کیا حکم ہے وہ نامہرم رشتہ دار جو بلکل گھر کو آتے جاتے نہیں ملنا جلنا نہیں ہے اور اجنبی لوگ ان کے بارے میں کیا حکم ہے اور ایسے ہی وہ نامہرم رشتہ دار جن سے ملنا جلنا زیادہ ہوتا ہو آنا جانا جن کا زیادہ لگا ہوا ہو یہ چار الگ الگ درجے ہیں ان چاروں درجوں کو سمجھنا اور پردے کے بارے میں ان ساری تفصیلات کو جان کے صرف برقے کو پردہ نہیں سمجھنا ان سارے احکامات کو جان کے پردہ کرنا ضرور ہے